سب احمد احمد ایشتركوا في القناة زندبار قدر احمد 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 بے شمار حمد اللہ و امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن محرمانی الحمدللہ رب اللہ لمن و صلات و سلام مولا اشراف لنبی آئی و مرسلین سوڑی سلوہ شفی المذنبی نوہ خاتم نبی 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 القاسم محمد شبا 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 موسیقی 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 کوئی فعل تو لفظ نہیں صرف مجلس رون دی روتے باقی ماندہ گلہ ساری زندگی سارا سال ہون دیا راسے تُری آئے وطن تُو نال بھراوا دے سارے شاملوں سو تے میں اگلی ستر آگ ساتھ تُری آئے تُری آئے وطن تُو نال بھراوا دے دارین دا پاک نواب تُری حسن دی جاتے آئے وطن تیمڑی این سفر کو سماج سوا دار بندے تک بات پہنچ گئی ہے میرے نال بھراے کوشش کرو پہلی ستر تے شامل ہو جاؤ تُری حسن دی جاتے تُری حسن دی جاتے آن دی امڑی این سفر کو سماج سوا بے ہویا کیا ہمیں پیا آدھا پیا لک لک روندائے ہائے وہ بھیلی تو اللہ کا دیوی نہ روے ہاں ہاں ماتم سوا پہ اوہ شبیر دی پکا رکا میں غازی آدھائے آج پندرہ دن دا علی اسغر ہے کی میں کرسی سفر ربا ربا بے کی میں کرسی سفر اے میں بسم اللہ کرام اللہ کا دیوی نہ روے میں بسم اللہ کرام میں سوا باریاں کھا اوہ پیا لک لک روندائے ہائے وہ بھیلی تو ماتم کرو اوہ شبیر دی پکا رکا بے غازی آدھائے آج پندرہ دن دا ماما گھروں نکل دیا نے جھولیچ پتر لے کے نئی نکل دیا آج پندرہ دن دا علی اسغر ہے کی میں کرسی سفر ربا اللہ اولادہ کوئی دکھ نہ وک ایڈا سونا گریبندہ استقبال کرنا لیا اولادہ کوئی دکھ نہ وک کدیوی نہ روے میں بسم اللہ کرام اوہ پیا لک لک روندائے ہائے وہ بھیلی تو اوہ شبیر دی پکا رکا بے آج پندرہ دن دا آیا گھر باد ملک والا لیا سنو دے بیٹھے ہو آج پندرہ دن دا علی اسغر ہے کی میں کرسی سفر ایک دو دن گریبان دا مدینیوں ٹرنا پڑھنے میرے نال نہ لاؤنے تاکہ جناب دا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہوئے بڑا تھوڑا پاک مہاو لے جنت نلو کیمتی مہاو نوجوانوں کدیوی نی بھرنا آر وے لے یاد رکھنے سفری کردیا یاد رکھنے آر وے لے یاد رکھنے جے سمجھنا وے تے پچھڑیں اپنے بھرگاں کو لوں کیڑی گال آد را تی اتھاوی رجب دیہائی او اے فیصلہ ہے علماء دا اوہن ستے اوے لوگ مدینے دے جڑا ٹوی آئے چال آئے ہوا میں ستے اوہاں آئے ہوا میں ستے اوہاں اوہ سارا رستہ عباس بھیرا کو اور یا پیوک بردہ اہدہ میں کو نہیں بھول سنگدہ ٹوڑ دے اٹھتوں لہم جنا دے لہم جنا دے سغران اوہ جڑی کلی رہ گئی اے چھوڑی مکان اے چھوڑی مکان ہم کانا ہوں دی یا نے زاکری نہیں ہوں دی میں کو نہیں بھول سنگدہ ٹوڑ دے اٹھتوں لہم جنا دے سغران بچ میں لگا اوہ سارا رستہ عباس بھیرا کو اور یا پیوک بردہ میں کو نہیں بھول سنگدہ آئے کری اپنی ماری تھی آئے کری میں کو نہیں بھول سنگدہ ٹوڑ دے اٹھتوں لہم جنا دی جنی آدھی آئے لوگا میرے ویر ٹور گئے ہوئے میں بسم اللہ کر آئے ہوئے میں بسم اللہ کر آئے سارے شاہ میں لوگو تک وین ہور کر آئے بسم اللہ کر آئے میں شام کے آئے میں شام کے آئے بزار بیکھے جب تیرلی کی اندینہ سے کاخرے پاک دے رہے بسم اللہ کر آئے سونی پاک مجلس اگر اجازت دے اوہ تے جوانہ دے سینے تے ستر لکھا بزرگاندی سترے تیاری دی مجلس تے نی روم اس دسوینوں کے آروم اگر اجازت دے اوہ تے اٹھاوی رجب جناب دے سامنے ہوئے تے میں جوانہ تھوڑے نان مخاطبہ ٹورے آئے اوہ اوہ جڑا پکھیاں دی تھی وین دیئے بند پرواز آمدہ آپ کرنا ہے چوب کر کے ہر گھر دے بند بیٹھے ہو آواز آیا ہے ہونٹور مامل دی لہا گیا ہے ماتم سواب ہے ماتم سواب ہے اوہ تھی فضل دی امار درازے میں قرآن نئی دے اللہ مان اللہ مان اللہ مان اے سوڑیا مندوریا میں قرآن نئی دے آپڑی مرضی نال دوریا سیدہ دائے میں قرآن نئی دے اے مگرب دی واجب پڑ سوپا ہے نما اللہ مستدی رو اے ہیں میری آج دی حاضری میری آج دی مجلس جیڑا مانا میں مجلس نہ سمجھ سکیا اللہ رومن والے آن دے گھر آباد ہو میں اللہ رومن والے آن دے نسل آباد ہو میں اللہ رومن والے آن دے ویڑے مسین اللہ رومن والے آن دے اپنے شہر اپنیاں امام بارگامہ ہو میں جیتھے نال رومن توں روکے کوئی نہ سکیاں ویران دی اللہ شاہ توں بھیڑی چک کر کے شام پڑ کربلا اے نبی دا کلمہ ویڑا پڑن والے آن توں کربلا نو جھاتی نہیں پائی توں ویکھے آئی نہیں کربلا 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 ماما دے سامنے پتر مارے نے تے شام پتر دے سامنے ماما مار چھو سن دیو میرے بزرگو توں دو دو گھنٹے میت کا برستان اچھ رکھ کے انتظار اچھ بیٹھا رہنے جے کو پچھے کہن دی انتظار تے توں آنکھنے سے دی بھیڑ بڑی دور ہوں آنے تو تے نو حیانا آیا تُو رسول دیاں دیاں نو رسیاں فوا کے پے کفن بھراما دیا اللہ شاہ سوڑے جی میں بس ملا کر آنے بال جواب دیونا پاوسی بینہ میرے دیاں لاشاہ تے انیاں دیاں نو رسد کیوں لوگ رستہ دے دن دن کنڈ کر جان دینے کبرستان اچھاک دینے پچھا ہاتھ جاؤ اس دی بھیڑ آنے اور بھیرا دی لاشتے جیڑا مکھرا وین ہوئے نا پچھنا نہیں پاؤنگا سارے انو پتائے یہ بھیڑ دا وین جیتا یہ سہدنا مجلس ہے جیڑی میں مجلس سمجھ سکیا چاہوں پاسیوں رومن دیکھو کان دی آواز شروع ہو گئی دیر بھی نہیں لگی مقصد بھی پورا ہو گیا رومن واسطے ہون دی یعنی مجلساں تم بھول گیا تم بہت بڑی غلطی کر گیا شاید تینو تیرے بزرگان دسیاں نہیں ان حالات زمانہ ویک تے اکھ کھول تے غار کر تے ویک اینا بے کفل لا شاندہ وارس ہامر وار میں بولو میرے نال جنہوں پتہ ہے بارویں آمن ہے ہو بولو میرے نال کوئی بلاوے پھر بھی بارویں آمن ہے کوئی نہ بلاوے پھر بھی میرے وارس آمن ہے ان جے پیالا کے دے سادات روحانیین فرمارے نے ان جے نظر پیان دے جیویں اباس انہوں پیان دے ہوئے بابی علی دیزل افکار سنبھال مدینیوں شروع ہو جائیے کپرہ میں چھو اٹھا اٹھا کے پوچھئے جواب دے چار گھنٹے کیوں کھنوائیں اللہ مان اللہ مان تڑپدی ہوئی مجلے سے اللہ میں نو تھانوں بارویں دے پاک لشکر شامل فرماؤں اللہ ہر شیعانوں آخری سانس تک مولا امیر المومنین دی ولایت تے قائم رہوائے ولایت تے قائم رکھے اللہ بانی یہ مجلس نو رنگ لاوے ایک روایت پڑھ دا پچھے دو وین کرے نا شریف لوگو سلام اس شریف قوم نو جنا چڑھ دا چانم ہر رمضہ ویک کے کالے ویس بٹا لے سلام اس شریف قوم نو میں سب کیوں ہوا جڑے کربلا دا نام سن کے روح پاؤں دے نیتے امام بارگاہ دی طرف رکھ کر لیتے بسم اللہ کرا میرے نال نال آمل دے مولا دربندی لکھ دے نیتے جدو آسمان تے چانم محرم دا چڑھ دا ہے شام تو نام میلتے کے قبرے جتو ایک پردہ دار اٹھ دیئے شام تو نام میلتے کے قبرے جتو ایک پردہ دار اٹھ دیئے اوہ تھوڑا جا سفر کر کے شام دے وڑے قبرستان اچان دیئے اوہ تھو ایک چانم سالہ دی شہزادی نے انہار دلام دیئے مولا دربندی لکھ دینے پھر دونوں پھپھی بھتیجیاں سفر کرنا شروع کر دین دیئے میں نہایت مضبوط دلیل جناب دی بارگاچ پیش کرنا چانا گریبان دا رومنہ سواب ہر حال اچھ گریبان دا رومنہ عبادت چھوٹے بڑے گناہ ماف ہون دینے بکیے تک ماما دھییاں دعا کر دینے مولا دربندی لکھ دینے پھر چڑھ دا چانم محرم دا ویک کے اے دونوں ماما دھییاں بھپھی بھتیجیاں سفر کرنا شروع کر دین دینے مدینے دے باروں سفر کر دیاں کر دیاں اس قبر دین دینے جتھے آج بھی چاتر کوئی سمجھ گئے ہونا کہن دی کبرے اے پاک محمد دی زخمی دھی دی کبرے دو کالے رنگ دے پتھر تے حسنت حسین دی ماں آئے 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 پیرہ لے پاسے قبر دے بیجا دیاں نے تے قبر چم چم کے آدیاں نے دادی جاگ چانم محرم دا چانا ہے آخری بندے تک شامل کھو گناہ فارتو گلنا نہیں کریں دا دادی جاگ او چانم محرم دا چانا ہے ملکہ شام فرمائن دی یعنی اماں جاگ چانم محرم دا چانا ہے تیرے پتر دی ہر بستی میں صفحے عذاب بچ گئی ہے ملہ دربندی لکھ دینے پھر ترہوے اس قبر چون او بی بی پاسے علی جس دا پاسا زخمی ہے او باک بی بی باہر آ دی ہے آج بھی پاسا زخمی ہے باہر میں آونا ہے پھر علاج ہوونا ہے زخمی پاسے علی پاک مستور اٹھ دیئے پھر سفر کر دیاں کر دیاں کر دیاں کر دیاں کر دیاں ازادارو حسین دے رون والی ہو مظلوم دی صفحے ازاد بہن آ لی ہو پھر ترینے مخدرات اصمت سفر کر دیاں کر دیاں کر دیاں کر دیاں ہر ازادار دے گھر تشریف فرما ہو اے میری مجلس میں بچہ تے نہیں نہ ہوں میں پھر آکھنا ہر ازادار دے گھر تشریف رہاں دیاں تے اے جی میں میں پھر آکھل ہوتا پڑھنا تو سی سارے کوئی سسکیاں بھار کے رو رہے ہیں کوئی کوکا مار کے رو رہے ہیں کوئی موں تے ماتم کر رہے ہیں کوئی سینے تے ماتم کر رہے ہیں جنوے لے تھا انو روندہ ویکھ دیئے نا پردے وے چھون سالان دی شہزادی حسین دی زخمی کنہ علی پاک دی تھا انو روندہ تے تڑپ دیا ویکھ دیئے نا تے پھوپھی پاک دا موڑا ہلا کیا دیئے پھوپھی اما کیا ہے میرے بابے دے سکے رشتہ دار ہیں ہائے سوڑی ہائے کی تھی ہاں بہت سوڑی مجلس ہاں سکینہ اینہ نلو بڑا رشتہ دار اس زمانے دے تیرے بابے دا ہور کوئی نہیں اس میں نے سکینہ پاک پھوپھی پاک دے پاسے دے کیا دیئے روندی ہوئی دی حسین دیا دیئے پھوپھی اما میں انہ دی کیفیت وے کیا جاک سکتی اگر سارے اس میں نے کربلائے کٹھے ہو جاندے تھے میرا بابا اینڈی پہ دردی نال تھے نہ مارے ہاں ہمہا اس میں لکھا رہا ہے ہمہا اس میں لکھا رہا ہے یہ سوڑی مجلس ہمہا اس میں لکھا رہا ہے آہ چاند لمحے میرے نال تک قرآن میرے سیرتے رکھ لائے نہ رو بھی یہاں کون روندہ ہے کوئی بھی نہیں روندہ ہے اور روندہ ہے جو پریشان ہو گئے جس لو تکلیف ہو گئے قرآن میرے سیرتے رکھ لائے ملک والدہ بہت بڑا مجمع مدینہ میں چون زہرادیاں روندیاں ٹرپئیاں کوئی بندہ مجلسی شرما کے نہ رو گئے سارے شاملوں کوشش نہ رو گیا کرو تاکیتن میں پہ آکھ دا کوشش نہ رو گیا کرو روندیاں ٹرپئیاں کوئی بندہ مجلسی شرما کے نہ رو گئے نوجوانوں ماتمیوں او بندہ مجلسی شرما کے رو گئے جیڑا بی بی زینب تو وڈا حزت دار ہو جس لو پتے نا چھتیاں شہران دے ہر موڑ تے روئی اللہ مان اللہ مان اللہ مان موقع مل گیا ہے قسمت دے ملے ہیں اگے نہیں موقع ملے آ ایک دس دن مل گئے تھوڑی خدمت کرینا مقدمین دے موتی تھوڑی جھولی وچ بھردا ست دا اگے تھوڑا دسی آمنہ میرے نال ارب دا ملک مدینہ دی نگری بنو حاشم دا محلہ قبراتِ حسین مسافر پیاروندہ ہے تھوڑا اچھا میں بسم اللہ کر آجا میں قریب آجی مجلس دے قبراتِ مظلوم پیاروندہ ہے ماں دی قبرتے آکے آدھے اماں تیرے بابے دی ریت میں نمدینہ وسنہ پسند نہیں کرتی نانے دی قبرتے آکے پیادے نانا اوہ وقت آگیا ہے جو حسین مدینہ نہیں رہ سکتا ہے حسنویر دی قبرتے آکے بہت روئے زہراد اللہ قبرانہ سلام کر کے واپس آیا ہے اوہ بھین جڑی بھرادے چیرے دی آشک ہے انتظار اچران دیئے ہی حالات دا پتا ہاں لتھا ہوئے پریشان حال بھرادہ چیرہ ویک کے بھرادے پاسے دیکھ گیا دیئے پریشان کیا ہوئے ہیں آواز ہے میرے شام مر گیا اس دقیمینہ پتر یزید تختتے بے گیا اس حاکمِ مدینہ نے خط لکھیا ہے اے رات میں نے بھولایا ہے پچھلی رات میں نے حاکمِ مدینہ نے دربارچ حسین یزید پر آکے دیئے یا پیت کر لے یا مدینہ محمد ہا چھوڑ دے میں کیوں پریشانہ پاک ہمشیر دپا سے دیکھ گیا دنے آج حسن ویر ہوئے آ میں نہ رو آہا نہ پریشان ہو آہا بیٹھے ہوتے میں دیر نہیں کر دا حسن ویر ہوئے آ حسن دا نام آئے نا ایڈی گیرت مند علی دیدھی بھراد پاسے دیکھیا دیئے اور کوئی نال ٹوری نہ ٹوری میں چادر چائی بیٹھی آئے میں بسم اللہ کر آئے سوڑی ہائے کر نہ لیو میں بسم اللہ کر امام فرمایا امہ دی جائی مرد حاکم ہون دے نے عورتوں تھے جتنی دیر تھوڑا چاچے جایا جناب حضرت عبداللہ پاک تھوڑا سفرت نال منجن دی اجازت نہ رہے گا میں مجبوراں میں بانی شریعت دلالا میں نال نہیں لے جا سکتا پاک شہن عرض کیتا امہ دی جائی تسی یا میرا عباس ویر میں نے یقین ہے میرے چاچے جائے نو اگر پیغام بھیجن تھوڑا دوہ بھیراوہ میں چکو یک بھیرا پیغام بھیجے میں نے یقین ہے میرے چاچے جائے مد من قدی نال منجن تو روک سینہ سرمایا امہ دی جائی میں بانی شریعت دل پتر آپ بنجو ترکے سوالن بن کے بنجو آئے 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 کائنات لو تہذیر سکھا ملالا خاندہ ستا کنیزان دے درمیان توریئے اٹھ دیئے بان دیئے کوئی دور گھر نہا سیدان دے چالی گھر اکٹھے آئے ایک ہوئے لی دیئے آئے ست وار بیٹھیئے تے ست وار اٹھیئے کنیزان پوچھے حسینہ جی خیرتے ہیں تھوڑی طبیعت ٹھیک ہے تے رو کیا دیئے دعا منگو میں چاچے جائے تے زندگی دا پہلا تے آخری سوال کرنے پی میں نہیں آئے دعا منگو میں نے چاچے جائے خالی نہ منا تاریخہ دیئے جڑولِ حسین بادشاہ وطن چھوڑے آئے جنابِ عبداللہ علالتِ چاہے بیماری میں چاہے بسترِ بیماری تے دراد ہین ما آون تے محمد دی آکے اُس سے بسترِ بیماری دے کر ہی مٹی تے بہ گئے اگر میرے پاس ویکھ رہے ہو تے لفظِ مسائب دا مٹی تے بہ کے لیکے پی چھک دیئے تے بار بار اپنے میران دے بھوئیان دے پاسے رہ گئے اچانک دیر دے بعد جڑوے لے جنابِ عبداللہ پاک نے رئیسِ زمانہ سرکارِ جعفر تیار دے پاک پتر نے بہرِ سخانے بسترِ بیماری تے جڑوے لے کروٹ بدلی ہے نا ما آون تے محمد دی مٹی تے بیٹھے روندی نظر آئی ہے بھا میں بیمار ہا بیماری بھول گیا رئیسِ زمانے دا تڑپ گیا میری پاک سیندے پاسے دیکھ کے فرمیدنے امیر دی بچڑی میرے سامنے مٹی تے بہ گئی ہے اگر ہونے ہونے تیرے ویرہ دا گزر ہو جاوے میں نو کے اکثر ساڑھی زندگی ساڑھی بھی انہوں مٹی تے بٹھایا ہوئے روندی ہوئی بھی علی دی چاچے جائے دے پاسے دیکھ یا دی چاچے جائے پہلی گلتہ اے ہے ساڑھی امیری مقوی آئے میں ساڑھی کیا اے سونی مجد فرمایا حکم کر آواز ہے حکم نہیں سوال حکم نہیں درخواست حکم نہیں التجائے میں بسم اللہ کرا فرمایا آگ کیا آگ نہ چانیے مٹی تے بہن دی وجہ دا سا آ دیے وقت تے نیڑے آگیا ہے اور مٹیاں تے ہی بار گیا ہے آئے 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 اور مٹیاں تے ہی بار گیا ہے کیا ہوں پچھے آگیا کیا ہوں تیاری اجنب والا پچھے آگیا کیا ہوں فرمایا اے تے سن لیا ہو سی اے نا میرا بھیر وطن پہ چھوڑے چاچے جائے سچی گل لے ایک تے میں نو مادی وسیعہ تے دو جا میں جنال بھیرا دینا منجا میں نو یقین ہے میں بچ دی کوئی نہیں میرے ویر دی سواری مدینے میں چونے کنسی میرا جنازہ نان بھٹس آئے میں صدی کے ہوں آئے میں صدی کے ہوں میں بسم اللہ فرمایا آگ فرمایا اجازت دے میں نال بھیرا واندے منجا جناب عبداللہ دی آواز آئے یہ کوئی دیر نہیں کوئی عذر نہیں لگی وانی نال بھیرا واندے مرہوم باوہ سرکار بہت بڑے ذاکر فرمایا دے آئے آئون تے محمد دی مادی پاسے دیکھ کے زمانے دا رئی ساتھ ہے لگی وانی نال بھیرا واندے لیکن ٹرن تو پہلے ایک گل یاد رکھی ملک عراق دی آب و ہوا تیرے مزاج کو راس نہیں آگا تو ہم من بطول دی پر لی ہے اور ڈاڑے بے غیرت لوگ ہیں آئے میں صدی کے ہوئے یہ تیاری دی مجلس ہے آئے میں صدی کے ہوئا مقتلتے رونے آہ میں تین و دس سار رون دی یا ٹرین یا نہیں مدینہ میں صدی کے ہوئا ملک عراق دی آب و ہوا تیرے مزاج کو راس نہیں آگا تو بڑے امن امیری وچ وقت گزارے ہیں لگی وانی نال بھیرا واندے جڑے والے اجازت ملیئے نا یک دم وقت تو پہلے اجازت ملیئے کائنات نو تہذیب سکھا مالالا پاک خاندان وقت تو پہلے اجازت مل گئی نا پاک شہن ارادہ کیتا ہے اٹھے نے ارادہ کیتا ہے قدمہ تے ہتھ لاکے اپنے شرعی حاکم دا شکریہ دا کرو آجے ہتھ قدمہ دے نیڑے نہیں آئے تڑپ گیا رئیس جعفر تیار دا پتر دیکھ کے فرمین دے نے ما دی چادر دا واسطہ ہی میرے قدمہ تے ہاتھ نہ لامی تو غہرہ دی چادر دیوار ہاں یہ مجلس ہے ہاں 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 یہ مجلس ہے جس نے میں مجلس آکتا میں دو تیری عزت دا پتا ہے میرے پیرہ تے ہاتھ نہ لامی اللہ بھلا ہوئے لے اے جنہیں عدب سن کے روندے اور یا مسائب دا کوئی انتظار بھی نہ کری میرے دولو میں سخت پڑھیں نہیں سکتا میں سیدہ ہوں میں اشارہ کے نائے نہ گزرنا چاہنا تم ما دی چادر دیوار اسے میں کوئی ایسان نہیں کیتا میں کیتا یہ تیرے باب پاک دے حکم دی تعمیر فرمایا چاچے جایا او کیویں فرمایا آج جبھی میں نے یاد ہے جدو کنیزہ تیرے گھارے چھو تیری ڈولی لے کے پیئے یہ ٹردی آئے دیوار نالمتھالا کے کائنات دا وڈا سردار امیر ومنین رو رہے ہاں میں سلام کیتا تے عدب نال میں پچھیا مالک دیوی زیادہ دور نہیں تے رو کیوں رہے ہو دی تھواری تھوارے کول ہے جدائی میں چلو رہے ہو فرمایا نہیں عبداللہ میں نے کوئی وقت یاد آگیا ہے اے ایڈی میری شرمہ تے حیامہ والی دھی ہے اس نہ قدیمہ تے سوال کیتا ہے نہ میرہ تے سوال کیتا ہے نہ میں علی تے سوال کیتا ہے اے ایڈی میری شرمہ حیامہ والی دھی ہے میں نے وقت یاد آگیا ہے اٹھاوی رجب ہو سیا ڈھلدی دیگر ہو سیا ایو میری دی تیرے بوئے تیس سوالی بڑھ کے آسیا میں منت کرے نا میری دی نو کھالی نا دورے آئے او میں صدی کے حووہ آئے او میں صدی کے حووہ اے دیکھو سوڑی خیران بسم اللہ کرا جی اے بچے آواز تے تفصیلات ہیں چونکہ محرم دیا مجلسہ ہے میں کوئی اثان نہیں کیتا میں تیرے باب پاک دے حکم دی تعمیل کیتی ہے نیڑے آمان دو وینڈ کراؤ روز آو روز گھرانو روندے والو تاکہ پچھنانا پاوے کسے نوں تے آگ سمجھ جاوے ہو تے غریبہ دے مجرن دے دے دا ہے لیکن جنابی عبداللہ فرمایا اجے میرا بھارہ وسد ہے تیرے بعد تے وسدہ کوئی نہیں ما آن تے محمد دی مدینے میں چٹو رنٹوں پہلے اجے میں وسدہ کائنات اجسادیاں جاگیرہ ہیں میرے پیودیاں خریدیاں ہوئیاں جاگیرہ ہیں ہاں چاچے جایا میں نے تیرے باب پاک دس سے آہا اجڑی شام علی زمینے حسنی مالک میرے پاک نو ملک شام ہے فرمایا میں رئیسہ رئیسہ پترہ میرا گھر آباد کلیزہ تے تنال لجامنی لجامنی میری مرضی نال لالو دین جہر دینار نال لے جا سفرہ میں چمیر بھی گریب ہو ایک وقت دکھانا تیرے بھراد دسترخانتے ہوئے دوجہ ٹائم دکھانا تیرے دسترخانتے ہوئے جا فرط یار دی طرف ہوں تائی تا عاد دی بھئیوان سڑے سے جنو میں نے فرمایا نا ایک وقت دکھانا تے دوجہ ٹائم نہ کھانا دی یا نہیں دی جنابی عبداللہ دے پاسے دیکھا دی نہیں ہو چاچے جایا میرے پیکے بڑے عمیر میرے پیکے جنو دے سر ابے بیسی اللہ کرا ہائے جوانی آمان اے بانی یہ مجلس تا کھلو سے اینی سوڑی مجلس رون دی یہی مجلس ناو کرا فرمایا چاچے جایا تیری بڑی مہربانی میرے پیکے بڑے عمیر سن رہے ہو آگیا کری دو وین سنو جنابی عبداللہ دی آواز آئی ما آون تے محمد دی میں اٹھ نہیں سکتا ورنہ میں نالا پجاما حکم امام بھی ایمیں یہ امام دا حکم حکم خدا ہے یہ جو لوگ گلہ کر دینے او کیوں رہ پیا مدینے تھی او کیوں رہ پیا مدینے تھی فرمایا حکم امام حکم خدا ہے میں آپ نال بنیا ہا وست دے رو جی لیکن مجبوری ہے امام دے حکم دی تعمیل کرنی ہے میں نو بستر تو اٹھا پاک سین جنابی عبداللہ پاک نو اٹھایا چار پائی تے بہایا فرمایا ہون میرا حکم ہے میں اپنے اختیارات استعمال پیا کرے نہ ہون میرا حکم ہے میرے وست دے بھارے چھو کوئی نہ کوئی چیز دے لے جا میں تھے آج دیگر تو بعد مدینے آلیا نے واکھنا ہے آو مدینے آلیا ساڑھے گھر دا مال لے جاؤ میں وست دے کوئی نہیں آیا بے صدقے ہوا میرے حکم دی تعمیل کر دیا ہویا گھار چلی جا پاک سین تعمیل حکم کر دیا ہویا پاک سین اندر آئے تبرکات والا سندوق کھولے ہیں جس ساری زندگی مٹی تے بہتے روڑا ہوئے نا وہ بندہ میرے پاسے دیکھیں میں آخری لفظہ دے قریبا تبرکات والا سندوق کھولے ہیں ملکوال زاکرہ دی نگریئے تھے دھنامہ دی نگریئے پوچھو میرے کو لزینگمہ باس چاہیا کیا ہے اکمہ دی چادے دو پترانے چولے دروازے دیا کے چادر لہا کے جنب عبداللہ دے پاس لے کے فرمین نے میں کچھ نہیں چاہیا گھار تینے چو اے یسراب دا شہلہ دا او میں اپنی مادا بھرکا چاہیا اے شہلہ ہو بھی بکتہ زیادہ آئے میں صدی کے ہوا آئے میں صدی کے ہوا او کہے چیز دی میں کو لوڑ نہیں او میں کو کافی ایتر کا مادا او کیوں جو آنکھیاں سوکھیاں کرنا ہے میں پورا مشہ نے ملا دا آئے 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 جنب عبداللہ پاک دی آواز آئے میں نہ کرا آخری لاپس جنب عبداللہ پاک دی آواز آئے ایک منٹ روک جاں ماں آؤں تے محمد دی اے چادر ہے تیری امڑی دی اور جیڑی میں کو پی ڈکھلا وے او شہلہ چادر ہوئے نصیب تیرے پیری خوشیاں نہانے کوئی بات بھی آئے آئے اوہ متا لوٹ دے ویچے لوٹی جوانجی اوہ کو کوشش نال بچہ وے اوہ متا شام وانے بازارا ویچ مو والا نالے چھپا رے چاچے گایا اللہ حافظ اوہ ملک والا لے اوہ چادر چاکے روندی کر بھئی اوہ متا لوٹ دے ویچے لوٹی جوانجی ایک کوشش نال بچہ وے اوہ متا شام والے بازارا ویچ مو والا نالے چھپا رے اکھ مار آنکھ روندی ٹور پہی مادہ میں حسین اوہ ملک والا جوانجی ویچے لوٹی جوانجی اوہ ملک والا نالے چھپا روندی ٹور پہی ڈیاب سے پہر